یہاں ایک روایت میں بیان کر دوں اور حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ روزانہ اللہ دس لاکھ جہانمیوں کو جنت میں داخل فرما رہے ہیں کتنے بولیں دس لاکھ تیس روزے ہوئے تو کتنے دس لاکھ ضربے تیس تین کروڑ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ جو چاند رات ہوتی ہے چاند رات کو بازاروں میں پھل کر آمال ضائع کرنے والوں یہ بات ذہن میں رکھنا پورے مہینے کی بخشش ایک طرف اور اس رات کی بخشش ایک طرف پورے مہینے کی برکتیں ایک طرف اور اس رات کی برکتیں ایک طرف خریداری کرنی ہے تو ابھی کر لیں چاند رات کو کوئی بندہ بھی بازار میں نظر نہ آئے کیا شیطان آزاد ہوا کہ اس کی آزادی پر ہمارا یونیورسی روڈ ہو یا بلاکے ہو بازار جس طرح ایک دم آباد ہو جاتے ہیں کیا عورتیں مستورات اور کیا نوجوان نسل نظروں کی بدنظری کرتے ہوئے اور بے حیائی کے کام کرتے ہوئے لینی دینی کوئی چیز نہیں ہے کہ صرف آنکھوں کی تھندک قرار دیا گیا ہے اس کو جو تم لوگوں نے تو اس آنکھوں کی تھندک کے حصول کے لیے ہم وہاں نکل جاتے ہیں اور پورے مہینے کے عامال ضائع کر دیتے ہیں تو پورے مہینے میں روزانہ دس لاکھ جہنمیوں کو اللہ جنب میں داخل فرما رہا اللہ ان کی معافی کا اعلان کر رہا تو پورے مہینے میں تین کروڑ اور چاند رات کو پورے مہینے کی بقدر جتنے لوگوں کو اللہ نے جہنم سے آزاد کیا تھا ان تمام مہینے کی بقدر اللہ اس ایک رات میں جہنمیوں کو آزاد کرتے ہیں معاف کرتے ہیں تین اور تین چھے کروڑ انسانوں کی بخشش ہو رہی ہے ایک مہینے کے اندر اور حدیث میں ہوتا ہے کہ اللہ چار بندوں کو معاف نہیں کرتا جن کے اندر چار گناہ پائے جائیں اور وہ ان گناہوں سے توبہ نہ کرے اللہ ان کو معاف نہیں کرتا ان کے علاوہ اللہ ہر ایک کو معاف کرنے کے لئے تیار بیٹھا ہے نمبر ایک شراب پینے والا جو شراب پینے کا عادی ہو اور اس سے توبہ نہ کرتا ہو اور توبہ کی تکمیل یہ ہے کہ جس عمل پر توبہ کی گئی ہے موت تک اس کو چھوڑ دیا جائے یہ توبہ کی تکمیل ہے نمبر ایک شراب کا عادی نمبر دو ماباپ کا نافرمان کہ جس کی زبان کی کرختی کی وجہ سے جس کی زبان کی سختی کی وجہ سے یا جس کے کسی عمل کی وجہ سے ماں کا دل ٹوٹا ہو باپ کا دل ٹوٹا ہو اور یہ ماباپ کی نافرمانی پر لگا ہوا ہو ماباپ کا نافرمان ہو اور اس پر وہ توبہ نہ کرے اس کی ماں اور اس کا باپ اس سے راضی نہ ہو حضور فرماتے ہیں حضور کے دور میں بتایا گیا کہ یا رسول اللہ فلاں بچہ ہے نوجوان ہے اس کی روح نہیں نکل رہی حضور تشریف لائے دیکھا کہ وہ بڑی تقلیف میں ہے موت کی شدت سقرات الموت اور موت کی سختی اس کے اوپر آئی ہوئی ہے اور روح نکل نہیں رہی حضور نے فرمایا اس کی ماں کو بلاؤ ماں کو بلائیا گیا اور فرمایا کہ اس کے لئے لگنیاں کٹھی کرو اور آگ لگا کر اس کو اس میں گرا دو کہا کہ یا رسول اللہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتی حضور نے فرمایا حالت تاری ہوئی ہے کہ یہ موت کی سختی اس کے اوپر اس وقت تاری ہے لہذا یا تو معاف کر دے یا پھر اس کو آگ میں گرا دے کہ یا رسول اللہ میں اس کو معاف کرتی ہوں ماں اور باپ کی نافرمانی انسان کی موت بھی اچھی نہیں آتی چہ جائے کہ ہم رمضان کی بخشش کی امیدیں لے گھر بیٹھے ہوں لہذا دوسرا وہ بندہ جس کی رمضان میں بخشش نہیں ہے وہ ماں باپ کا نافرمان ہے اگر میرے سمیت کوئی اس مجمع میں شراب کا آدھی یا میرے سمیت کوئی اس مجمع کے اندر ماں باپ کا نافرمان یا ماں رہ گئی ہے اس کا نافرمان باپ رہ گیا ہے اس کا نافرمان بیٹھا ہوا ہے تو آج ہی اس پر توبہ کر کے ماں باپ کو منائیں ماں باپ کو منالیں تاکہ اللہ ہماری بخشش اس کے اندر شامل فرما دے تیسرا وہ بندہ جس کی رمضان میں بخشش نہیں ہے وہ بندہ کہ جو کسی مسلمان کے بارے میں دل کے اندر کینہ رکھتا ہو بغض رکھتا ہو کسی کے بارے میں بغض ہو حسد ہو اور اس کے بارے میں کینہ رکھ رہا ہو را چلتے ہی اس کو جیلس ہو رہی ہے سڑن ہو رہی ہے اور یہ جلتا رہتا ہے اور دل میں بغض آ چکا ہے چے جائے کہ اس بغض کا علاج اس کے لئے دعا کریں جس کے بارے میں بغض آج آ گیا ہے اس کے لئے عمال کریں دعا کریں اس کے لئے دعا کریں گے اللہ اس کی محبت دل میں پیدا کر دے گا مسلمان کی دل میں نفرت رکھنے والا بغض رکھنے والا رمضان کی بخشش میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے چوتھا وہ بندہ جس کی بخشش رمضان کے مہینے میں نہیں ہے جو کسی مسلمان سے روٹا ہوا ہو جو کسی مسلمان سے ناراض ہو وہ بنائے گا پہلے اُر کی طرف سے زیادتیاں ہوئی ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے آسان نہیں ہے ہن تو کسی گلنہ لی صلح ہونی ہے نہیں میں اس کے پاؤں پکڑ لوں وہ میرا بھائی میرا رشدار وہ میرا چچا میرے چچا کا بیٹا خالاک زیادتیاں کی ہیں لیکن ایزے مسلم میرے لیے حکم یہ ہے کہ میں صلح رحمی کروں میں اس کو معاف کر دوں حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم چاہتے ہو کہ جنتی آدمی کو دیکھو ہاں رسول اللہ ہاں چاہتے ہیں ابھی جو یہاں سے گزرے گا وہ بندہ جنتی ہے تو صحابہ نے دیکھا ہے کہ ایک بندہ گزرا ہاں یہ جنتی ہے ایک صحابی کو یقین تو تھا لیکن وہ اس عمل کو دیکھنے کے لیے جنتی ہونے کی خبر دی ہے وہ اس کا مہمان بنا ایک رات دو رات تیسری رات تو تیسری رات کو وہ کہنے لگا کہ مجھے میں تو آپ کا مہمان بنا تھا صرف اس نیت سے کہ آپ میں میں وہ ایسا عمل دیکھ سکوں جس عمل کو دیکھ کر حضور نے آپ کو جنتی ہونے کی آپ کے بارے میں خبر دی آخر وہ کون سا عمل ہے جو آپ کے اندر پائے جاتا ہے اور ہمارے اندر وہ عمل نہیں ہے میرے اندر کوئی خاص عمل تو نہیں لیکن ایک کام میں ضرور کرتا ہوں اور یقیناً اسی کام کی بنیاد پر اللہ کے رسول اللہ کے حبیب نے میرے بارے میں یہ فرمایا کہ میں جنتی ہوں اور وہ عمل یہ ہے کہ میں روزانہ رات کو ہر کسی کو معاف کر کے سوتا ہوں لگے آپ کا جو Medic موسیقيا زیون نگات موسیقا موسیقا بتانیکشو